دیوی ٹوڈے خبر سب کلبوشن یادف کی اپیل سے متعلق آرڈیننس وزارت قانون کی جانب سے قومی سمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے تفصیلات کی مطابق آئین کے آرٹیکل نواسی کے تحت قومی سمبلی میں کلبوشن یادف کی اپیل سے متعلق آرڈیننس پیش کیا گیا تو اپوزیشن شدید اعتراضات اٹھائے پیپرس پارٹی سمید اپوزیشن آرکین کی جانب سے نارے باسی بھی کی گئی حکومتی آرکین کی جواب دینے کی کوشش پر ایوان میں گرمہ گرمی کا محول پیدا ہو گیا اور اپوزیشن جماعتیں واک آؤٹ کر گئیں وزیر طلال شبلی فراد نے قومی سمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ماضی میں پاکستان ٹیلی ویجن میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں ہم نے صرف ٹاپ انیجمنٹ کو تبدیل کیا موجودہ دور میں سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں تو ثابت کریں پی ٹی آئی رہنوالی محمد خان کا کہنا تھا احساس پروگرام کے تحت سندھ کو حصے سے دس فیصد زیادہ دیا گیا سندھ اور بلوچستان کے لیے پنجاب نے قربان نہیں دی ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پیپرس پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کہتی ہیں عمران خان جب وزیراعظم بنے تو کہا کوئی این آر او نہیں دوں گا لیکن جتنے این آر او عمران خان نے دیئے کسی آمر نے بھی نہیں دیئے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا تھا کلبوشن مانتا ہے کہ وہ پاکستان میں داستگردی کرتا تھا اطراف جرم کے باوجود اس کو این آر او دیا جا رہا ہے بھارتی پائلر جو حملہ کر کے گرا اسے بھی چائے پلا کر واپس بھیج دیا جہاں گیر ترین بی آر ٹی کو بھی این آر او میلا بلین ٹری سونامی چینی آٹا چوری پر این آر او دیا گیا جب کلبوشن یادف مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا میں پاکستان میں دیشت کردی کرتا تھا تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبوشن یادف کو این آر او دینا چاہیے جب کلبوشن یادف مانتا ہے دوسری طرف مسلمینوں کے رہنمائے انخاج آصف کہتے ہیں مودی کا آج کون یار ہے کلبوشن یادف کو لاتلا بنایا جا رہا ہے تو کبھی بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھول رہی نونلی کو تانے دیے جاتے ہیں پاکستان کی غیرت کا سہودہ کیا جا رہا ہے بتایا جائے اب کس دباؤ پر فیصلے ہو رہے ہیں کلبوشن پاکستان میں دیشت کردی کرتا رہا اب کیوں کلبوشن کو سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم بتائیں اب پاکستان کی غیرت کا سہودہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ قانون قبول نہیں کلبوشن پاکستان کا دشمن ہے عالمی دباؤ میں آ کر یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک دیشتگرد جس نے ہمارے وطن میں دیشتگردی کا بقیدہ منصوبہ بقیدہ اعتراف کیا ہوا ہے ہم نے اس کے خلاف قانونی کاروائی پوری کی ہوئی ہے آج کیا بات ہوگی ہے کہ ہم بقیدہ قانون بنا کے اس کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبوشن یادے وے ایک گالی تھی ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ موڈی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیس کر رہے ہیں آج یہ آئیٹم نمبر فور جو ہے یہ لا کے کون کس کو اپیس کر رہے ہیں کون جو ہے گھٹنوں کے بال جا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے مزیر مواصلات مراد سعید کا جواب بھی وار کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس کوئی دلیل نہ جواب صرف ہڑھ کے مارتے ہیں بلاول کوئی اتنا خوف ہے جو اب سونے بغیر ہی ایوان سے چلے گئے کیا اپنی بات کر کے نو دو گیارہ ہونا ہی جمہوریت ہے اپنے دور میں کلبوشن کا نام لینے سے کترانے والے آج ہمیں سکھا رہے ہیں سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر تو بات نہیں کرتے کراچی کی بات کریں جو ذرا سی بارش میں ڈھوپ جاتا ہے بھارتی جاسوس کلبوشن کے سرگرمیوں کو آپ نے کبھی بحث کا حصہ کیوں نہ بنایا ترجمان سندھ حکومت مرتضی باہب کہتے ہیں کرپشن اور تحریک انصاف لازم و ملزوم ہیں پی ٹی آئی کے بغیر آپ کرپشن کا لفظ لکھ نہیں سکتے کراچی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنما مرتضی باہب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے تھٹا میں کٹھور کے علاقے میں کھجور کے پودے کو لگانے کا ملزوم کیا اور وہ پودے تناور درکت میں تبدیل ہو چکے ہیں جو پھل دے رہے ہیں یعنی پاکستان میں اب کھجور پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ چین اور تھائی لینڈ سے آنے والے تکنیکی ماہین انہوں نے تھٹا جا کر ترزیہ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ان درکتوں کا میار ملیشیا کے عین مطابق ہے حکومت سندھ نے فیصلہ کیا کہ اس پائلٹ پروچیکٹ کو مکمل کرنے کے لئے ہم اپنی ایکسٹریکشن مل کر لگائیں گے تاکہ اس پر سے ہم پاپ آئل کو نکال سکیں اور کھجور کا گھریلو چیزوں میں استعمال کیا جا سکے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان بھارتی دیشتگرد کمانڈر کلبوشن پر آئی سی جے کے فیصلے کے تناظر میں کام کر رہا ہے کلبوشن یادف کیس کے قانونی پہلوں پر وزارت قانون سے پوچھا جائے کلبوشن تک تیسری بار کونسلر رسائی کی پیشکچ پر بھارت کا جواب تحال نہیں ملا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ یو این آزاد مبصرین اور عالمی میڈیا کو ایل او سی تک رسائی دی گزشتہ روز بھی عالمی میڈیا کو ایل او سی تک رسائی فراہم کی گئی آئیشہ فاروقی نے کہا وزیراعظم نے گزشتہ روز بنگلہ دیش کی ہمانصب حسینہ واجد کو کال کی کلبوشن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کلبوشن پر پاکستان آئی سی جے کے فیصلے کے تناظر میں کام کر رہا ہے کلبوشن تک تیسری بار کونسلر رسائی کی پیشکچ پر بھارت کا جواب تحال نہیں ملا کلبوشن یادیب کیز کی قانونی پہنوں پر وزارت قانون سے پوچھا جائے عالمی عدالت نصاف کے فیصلے کے مطابق کمانڈر یادیب کو دو بار کونسلر رسائی فراہم کی ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے کلبوشن کی والد سے ملاقات کی پیشکش کی تھی بھارت نے ابھی تک اس حوالے سے جواب نہیں دیا عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ قوام مدہدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر کا دورہ متوقع ہے تفصیلات کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد مزید معلومات دی جائیں گی فلسطین پر ہمارا موقف حصولی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آپ کو اتائیں کہ لاہور ہائی کون نے عامدن سے زائد اساسے اور مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری زمانت میں سترہ اگست تک توسی کر دی شہباز شریف کہتے ہیں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں متفقہ رائے تھی کہ عدالت پیش ہوں خواجہ برادران کی زمانت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں میری آخری پیشی پر نیب کے ساتھ افیسر نے کہا کہ آپ کی تفتیش مکمل کر لی ہے میں اپنی مرضی سے پاکستان آیا ہوں میں کیسر کا مریض بھی ہوں پلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے راہنماء رانہ سناؤلہ کہتے ہیں نیب کو اب بند ہونا چاہیے چیرمن مصدافی ہو جائیں یہ انتقام اب مزید دیر نہیں چلے گا یہ اعتصاب نہیں انتقام ہے اس سے ملک نہیں چل سکتا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا کہ نیب سیاسی انجنرنگ کرنے والا ادارہ بن چکا ہے دو سال میں عوام کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اعتزاز احسن کی ذہنی حالت درست نہیں یہ انتقام ہے اور نیب کا ادارہ جو ہے وہ بالکل اپنی کریڈی بلٹی کھو چکا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب نیب کو بند ہونا چاہیے چیرمن نیب کو مصطفی ہونا چاہیے اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ پارکلین ریفرنس میں عاصف زرداری کے وقیل اعتصاب عدالت پیش نہ ہوئے سماد بغیر کاروائی 29 جولائی تک ملتوی اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے جد محمد عاظم خان نے کیس کی سماد کی سماد کے دوران ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عدالت میں پیش ہوئے سابق صدر عاصف علی زرداری کے وقیل فاروق ایشنائک بھی پیش نہ ہوئے جبکہ ان کے معاون وقیل نے سابق صدر پاکستان کے استثناء کی درخواست دی جسے منظور کر لیا گیا نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے ریفرنس خارج کرنے کی درخواست کے خلاف دلائل دینا تھے لیکن فاضل عدالت کے جد کی مسروفیات کے باعث بغیر کاروائی کیس کی سماد 29 جولائی تک ملتوی کر دی گئی وزارت قانون کا نئے احتصاب عدالتوں اور ججز کی تائیناتی پر مالی اور قانونی بیبسی کا اظہار کر دیا وزارت قانون نے سپریم کورڈ میں پیش رفت ریپورٹ جمع کرا دی سپریم کورڈ نے کابینہ سے 120 نئے احتصاب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی بھی ہداعیت کر دی وزارت قانون نے سپریم کورڈ میں جمع کرائی جانے والی ریپورٹ میں کہا ہے نئی عدالتوں کے قیام کے بعد دو ارب چھاسی کروڑ روپے کے بجٹ کی ضرورت ہوگی جس کے لئے مشاورت آمل شروع کر دیا پانچ احتصاب عدالتوں میں ججز کی خالی عسامیاں پر کرنے کے لئے سمری ارسال بھی کر دی گئی ہے وزارت قانون نے اگاہ کیا کہ ملک بھر کی چوبیس احتصاب عدالتوں میں نو سو پہ چتر مقدمات زیر التواء اور تمام عدالتیں فعل ہیں سپریم کورڈ نے ہداعیت کی کہ 120 نئی احتصاب عدالتوں کے قیام کی منظوری آپ کو ایک ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے اور نئی احتصاب عدالتوں کے لئے انفرسٹرکچر بھی بنانے کا حکم دے دیا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو ایٹمی احساسوں کی سیکیورٹری کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک قرار دی دیا پاکستان نے بھارت کو چھ پوائنٹس پیچھے چھوڑ دیا تفصیلات کے مطابق نیو کلیر سیکیورٹری انڈیکس نے اعتراف کیا کہ پاکستان ذمہ دار درین ریاست ہیں نئے ذوابت لاغو کر کے سیکیورٹری کو مواثر بنایا ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا ایٹمی احساسوں کی سیکیورٹری میں دنیا بھر میں انیس واہ نمبر ہے اپنے درجے کو سات پوائنٹس بلند کیا ہے گلوبر نومز کٹیگری میں بھی پاکستان کا پلس ون درجہ بڑھا تنصیبات کے تحفظ میں بھی بھارت کے تریپن پوائنٹس مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت ایل او سی پر شہری عبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے انڈیا کی طرف سے ہمیشہ دہرہ مایار سامنے آیا تفصیلات کے مطابق عالمی میڈیا کے ایل او سی کے دورے کے حوالے سے اپنے بیان میں مزیر خارجہ کا کہنا تھا پاکستان نے عالمی میڈیا کو بلایا اور کہا آئیے اور دیکھئے کیا بھارت آزاد اور غیر جانبدار صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر لے جائے گا بھارت آدمی خوانین کی خلاف برزیاں کر رہا ہے بھارت اقوام متحدہ کے مبسرین کو محدود رکھتا ہے کہ سچ چھپا سکے شاہ محمود قریشی نے بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی کی تلخیاں بھلا کر اچھا مستقبل چاہتے ہیں بھارت کے شائننگ انڈیا کے ایمج کا بیڑا غرق ہو گیا ہے لٹن میں آپ کو بتائیں کہ امی جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سیراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت نے کشمیر کی حوالے سے کوئی قومی پولیسی نہیں بنائی افسوس ہماری حکومت کوئی واضح پولیسی نہیں بنا سکی کمزور خارجہ پولیسی کی وجہ سے ہم دنیا کو ساتھ نہیں ملا سکے سیراج الحق نے پریس پرنکفرز کے دوران کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ افسوس ہماری حکومت کوئی واضح پولیسی نہیں بنا سکی کوشش رہی کہ حکومت اس صورتحال کا سامنا کرے وزیراعظم انان خان نے قوام مدہدہ میں تقریر کی جس کی حمایت بھی کی گئی سیراج الحق کا کہنا تھا کہ اگر کشمیر تقریروں سے آزاد ہوتا تو ماضی میں کئی تقریر ہو چکی ہیں حکومت نے ہر جمعے کو احتجاج کا اعلان بھی تو کیا تھا جو صرف چند ہفتے ہوا کمزور خارجہ پولیسی کے وجہ سے ہم دنیا کو ساتھ نہیں ملا سکے ایک سال کے عرصے میں بھارت کا سلامتی کا انصل کے غیر مستقل روکن کا انتخاب ہوا انہوں نے مزید کہا کہ یو اے ای اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھارت سے تعلقات مضبوط کیے بھارتی سرکار کو عرب ممالک نے اعزازات سے نوازا سراج حلق نے کہا کہ گزشتہ پانچ سال پانچ اگرز کو بھارت نے کشمیر کے آئینی حیثیت تبدیل کی کشمیر میں نو لاکھ سے زائد فوجی مسلط ہیں اور کشمیری قیادت کو پابندے سلاسل بھی کیا ہے جبکہ نوجوانوں بچوں بھڑوں اور خواتین کو نہیں بکشا گیا چاند کے معاملے پر وزارت سائنس اور روت حلال کمیٹی میں اختلاف شدت اختیار کر گئے شیئرمن روت حلال کمیٹی مفتی منیو رحمان نے کہا ہے کہ جی شخص کو سائنس کا کچھ نہیں پتا وہ خود کو سائنس کا امام سمجھتا ہے شیئرمن روت حلال کمیٹی مفتی منیو رحمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے سائنس سے تاریخ کا تائین کیا جائے فوان صاحب یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا قمری ماہ کی انتیس تاریخ کو اگر چاند غروب آفتاب کے بعد موجود ہے لیکن نظر نہ آئے تو مہینہ تیز کا قرار پائے گا مگر اگلی شام تک اس کی عمر چوبیس گھنٹے بڑھ جائے گی اس لئے نسبتاً بڑا نظر آئے گا پاکستان میں کرونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو تریسل افراد میں وائرس کی تشغیص ہوئی ہے مریضوں کی تعداد دو لاکھ انتر ہزار ایک سن افرے ہو گئی ملک بر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید بتیس مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد پانچ ہزار سات سو نو ہو گئی ایک ہزار تین سو بیاسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو لاکھ تینہ ہزار سے زائد مریض سے احتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید بتیس مریضوں کی زندگیاں نگل لیں سندھ میں دو ہزار ساڑ پنجاب میں دو ہزار ایک سو خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار ایک سو اٹھاون ملوچستان میں ایک سو چھتیس گلکت بلدستان میں پینتالیس ہزار کشمیر میں اٹھالیس اور اسلام آباد میں ایک سو باسی مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار ساس سو تریسی افراد میں وارث کی تشخیص بھی ہوئی ہے پنجاب میں ایک آنوے ہزار ایک سو اکتیس سندھ میں ایک اللاکھ پندرہ ہزار دو سو تیرہ خیبر پکتونخواہ میں باتیس ہزار ساس سو تریپن اور گلکت بلدستان میں ایک ہزار آٹھ سو چانوے اسلام آباد میں چودہ ہزار ساس سو بائیس اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار نو سو اکسٹھ مریض ہو چکے اور بھی اب آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چونھون لاکھ ہو چکی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد چھلاک اکتیس ہزار ہو گئی چرانوے لاکھ مریض احتیابی ہو چکے ہیں موزی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں چھہ لاکھ اکتیس ہزار زندگیاں نکل چکا امریکہ میں ایک لاکھ چھالیس ہزار اکسو تراسی بہرازیل میں بیاسی ہزار آٹھ سو نوے روس میں بارہ ہزار ساس سو پینٹالیس بھارت میں امتیس ہزار آٹھ سو نوے ترکی میں پانچ ہزار پانچ سو پینٹالیس جران میں چودہ ہزار آٹھ سو تریپن افغانستان میں ایک ہزار ایک سو نوے اور سعودی ارمے دو ہزار چھے سو ایک امباد ہو چکی ہیں برطانیہ میں پینتالیس ہزار پانچ سو ایک اٹلی میں پینتیس ہزار بیاسی اسپین میں اٹھائیس ہزار چار سو چھتویس اور فرانس میں تیس ہزار ایک سو بہتر ہلاکتیں ہو چکی لٹنے میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ آئیں کہ توہین اعدال کیس کی سپریم کورٹ میں سواد افتخار الدین کا سہت جرم سے انکار بیان دیا کہ کیس میں اپنا دفاع کروں گا سپریم کورٹ نے افتخار الدین کی سماعت روکنے کی استدعہ مسترد کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے ادریہ مخالف ویڈیو جاری کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی آغاز افتخار نے سہت جرم سے انکار کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے تک سپریم کورٹ کی کاروائی روکنے کی استدعہ کی جسٹس اعجاز احسن نے رواق دیئے کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ صرف توہین عدالت کا ہے معافی ناموں کے باوجیو سہت جرم سے انکار ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ کو تائیں کہ گکھڑ کی مویشی منڈی میں جانور کی خریداری کے لیے آئے شہری کو نو سرباز بپاری نے چونہ لگا دیا چھوٹے سے بکرے پر موٹی اور بڑی نکلی خال چپکا کر بیج دیا گکھڑ کی مویشی منڈی میں جانور کی خریداری کے لیے آیا شہری نو سرباز کی حتے چڑ گیا چھوٹے سے بکرے پر موٹی اور بڑی نکلی خال چپکا کر بیج دیا تاثر خریدار کا کہنا ہے کہ بچے کی زد پر دنیا دنبا لیا گھر جا کر دیکھا تو خال الفی سے لگی ہوئی تھے نو سربازوں نے چھوٹے دنبے پر نکلی خال لگا کر فروک دیا اس وقتے نے مذکورہ شہری کو مایوز کر دیا مویشی منڈیوں میں اس سے قبل بھی نو سرباز ہوتے ہیں ماضی میں نکلی دانت لگے جانور بھی فروک کیے جا رہے تھے پلٹنوے آکے پڑھیں اور آپ کا بتائیں کہ جنوبی پنجاب کا خالص بادام چاروں مغز اور علائچی سے بنایا جانے والا مشروع گھوٹا ملک پر میں مشہور ہے دیکھتے ہیں فتح پل سے ماجد رندھاوا کی یہ ریپورٹ بادام چاروں مغز اور علائچی سے بنایا جانے والا جنوبی پنجاب کا گھوٹا پور پاکستان میں مشہور ہے اسی حوالہ سے فتح پور کے شہری کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبان ہے جانتے کہ یہ خالص بادام کا گھوٹا جو کہ جنوبی پنجاب کا مشہور مشروع ہے اس کو پینے سے گرمی کی شدل میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو گرمی ویسے عام روٹین میں بہت زیادہ ہے جس کی ویسے پانی کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر گھوٹے کا استعمال کیا جائے تو اس کو گرمی میں کم کرنے میں کافیات تک فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں یہ گھوٹا گرمی کا توڑ ہے وہی پر دکانداروں کے لیے اچھی روزی کمانے کا سباب بھی ہے موسیقی 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 یقین ناظرین یہ جو گھوٹا ہے جنوبی پنجاب کا یہ اشرافل مشروع بعد ان کو کہا جائے تو یہ کسی لفاظ کم نہیں ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ماجد رندھاوہ ٹی وی ٹو ڈے اور اپ ٹو ڈے انٹرنیشنل موسیقی عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ لگ داکھ میں چین اور بھارت کے مساکرات ناکام ہو گئے چین نے چالیس ہزار فوجی لائن اوف ایکچل کنٹرول پر پہنچا دیے چین اور بھارت کے درمیان ایل ایس سی سے فوج ہڈانے پر مساکرات کے مختلف عدوار ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ چین نے مشرقی لڈاکھ میں چالیس ہزار سے زائد فوجی پہنچا دیے سرحد پر نفائی سسٹم، آرٹلی سمیج، دیگر اہم اتیار بھی سرحد پر پہنچا دیے گئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ہمارا اہم پارٹنر ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک ویان میں کہا لڈاکھ میں کشید کی کہ دوران بھارتی فوجیوں کی ہلاکت افسوس ناک ہے لڈاکھ پر پیپرز لیبریشن آرمی کے لڑائی والے اقدام ناقابل قبول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے اکتشاف کیا کہ امریکہ پورے ایشیا میں اپنی فورسز کو تیار کر رہا ہے اور ان کی اثر نوطہ یوناتی عمل میں لا رہی ہیں سردر ڈولنڈ ٹرمپ نے شگاگو سمیں ڈیموکریٹک جماعت کے زیر اثر علاقوں میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل فورس کے اہکاروں کی تعداد میں اضافہ کا اعلان کر دیا ڈیموکریٹک جماعت کے زیر اثر شگاگو اور دیگر دو شہروں کے مظاہروں کے پیشے نظر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پورٹ لینڈ اور اوریگن میں نیشنل فورسز کی تایوناتی متنازع بن گئی جبکہ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ مظاہروں کے باعث ان علاقوں میں کرشید بھی بڑھ گئی ہے ملٹر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں امریکی ریاست علاقہ کے ساحل سے سو کلومیٹر دور سات اشاریہ آٹھ کی شیدت کے زلزلے نے عمارتوں کو حلا کر رکھ دیا سونامی وارننگ میں چاری کر دی گئی کسی جانی اور مال نقصان کی تصدیق نہ ہونے کے بعد وارننگ واپس لے گئی ہے علاقہ کے شمال مشرق میں سمندر کی تہہ میں شدید زلزلہ ٹوٹ نوٹ کیا گیا اس کے بعد پوری ساحلی پٹی پر سونامی وارننگ چاری کی گئی قریبی جزائر کو بھی خبردار کیا گیا تاہم کسی نقصان کی تلا نہ ملنے کے دو گھنٹے بعد سونامی وارننگ واپس لے گئی اور اپ ٹوڈے اس فورس دورہ انگلنڈ میں شامل فاس بولر محمد عامر اور محمد عمران کا دوسرا کرونا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا پی سی بی نے کھلاڑی اور افیشل کے سفری انتظامات کا آغاز کر دیا محمد عامر کا دوسرا کرونا ٹیسٹ گزشتہ روز لیا گیا تھا محمد عامر اور محمد عمران کے دونوں ٹیسٹ منفی آ گئے پی سی بی نے دونوں عراقین کے سفر کے انتظامات شروع کر دیئے قومی کرکٹ ٹیم کے دونوں کھلاڑی غیر ملکی پرواز سے دو سے تین روز میں انگلنڈ کے لیے اوڑان بھریں گے قومی ٹیم کے فاس بولر سحیل خان کا کہنا ہے کہ انگلنڈ کے خلاف سیریز سے قبل پریکٹس میٹ سے قبل وقار یونس نے لیڈ سوئنگ کا فن سکھایا جس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے انگلنڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے سلسلے میں کھیلے جانے والے پہلے چار روزہ انٹرا سکارٹ ٹریکٹس میٹ کی پہلے انز میں پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے سوہیل خان نے اپنی اوندہ کارکردگی کا کریڈٹ بولنگ کوچ وقار یونس کو دے دیا کہا کہ سابق لیجنڈز وسیم اکرم اور وقار یونس پسندیدہ بولرز ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستانی نیجاد جنوبی افریقی کے ریکٹر عمران طاہر کہتے ہیں زندگی میں اس سے بڑا دکھ نہیں ہو سکتا آپ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ کر دوسرے ملک شفٹ ہو جائیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جو فیصلہ کیا اللہ نے اسی میں برکتا دی عمران طاہر نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں پہلے پانچ سال لوکل گرکٹ کھیلی پاکستان کی نمائندی نہ کرنے پر بھی افسوس رہے گا لیکن جنوبی افریقہ میں جو کامیابیاں حاصل کی اس پر فخر محسوس کرتا ہوں وہاں کے لوگوں نے مجھے تسلیم کیا اور اتنی عزت دی جو میں سمجھتا ہوں آسان نہیں تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی سی بھی عمران احسان مانی کا کہنا ہے کہ وزیراعظ عمران خان ہمارے معاملے میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے چیئرمن پاکستان کرکٹ بوڑا احسان مانی کا کہنا ہے فرس کلاس کرکٹ میں غیر مرکی کرکٹرز کو کھیلتا دیکھنے کی خواہش ہے نیا ڈومیسٹک نظام اس خواہش کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرے گا ڈومیسٹک نظام صابق کرکٹرز کو ماضی سے زیادہ روزگار دے گا ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ٹی ویڈیو ڈیو موسیقا 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 موسیقا